یہ ہے ایک گھنا جنگل جہاں کیول جانوروں کا راج چلتا ہے اور اچانک اسی جنگل میں انسانوں کی بھگ دڑ ہونے لگتی ہے جہاں انسان یہاں سے وہاں بھاگ رہے تھے وہی ایک مہیلہ تھی جس کے پاس اس کا بچہ تھا اور تب ہی یہاں پر شیر خان آتا ہے یہ اس مہیلہ پر حملہ کر دیتا ہے شیر خان نے سب ہی انسانوں کو مار دیا تھا اور کہانی کی شروعات یہی سے ہوتی ہے اسی جنگل میں ایک بچے کو دکھایا جاتا ہے اس کے پاس ایک کالا پینثر آتا ہے یہ پینثر اس بچے کو دیکھتا ہے جس سے اس کا دل پگھل جاتا ہے یہ اسی مہیلہ کا بچہ تھا جس مہیلہ کو شیر خان نے مار ڈالا تھا اب پینثر اس بچے کو اٹھا کر سرکشت جگہ پر لے جاتا ہے یہ پینثر بہت ہی دیالو تھا اور وہ پاس کی جھاڑی میں چھپ کر اس کی پوری رات رکھوالی کرتا ہے اب یہاں پر صبح ہوتی ہے اسی بچے کے پاس کچھ بھیڑیے آتے ہیں یہ بھیڑیے اس بچے کو دیکھ کر حیران تھے لیکن یہ لوگ بھی بہت ہی دیالو تھے اور یہ سب ہی بھیڑیے اس بچے کی پرورش کرنے کی ٹھانتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک لکڑ بگھا آتا ہے یہ اسی لڑکے کا شکار کرنے کے لیے آیا تھا لیکن بھیڑیے اسے لڑکار کر یہاں سے بھگا دیتے ہیں اور اب سب ہی بھیڑیے اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے کر جاتے ہیں بھیڑیوں کا سردار کہتا ہے کہ اس بچے کی پرورش کون کرے گا اب وہی بھیڑیا کہتی ہے کہ میں کروں گی اس کی پرورش بھیڑیوں کا سردار کہتا ہے کہ جنگل کا ایک نیم ہے